ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں یہ پاکستان کی انتخابی تاریخ کے سلسلے کی گیارمی ویڈیو ہے دو ہزار چھے تک پرویز مشرف کی شہرائے اقتدار پر چھوٹی موٹی رکاوٹے آتی رہی جنہیں وہ انتہائی سمائیداری سے عبور کرتے رہے مگر دو ہزار سات کا سال پرویز مشرف کے لیے کڑا امتحان ثابت ہوا اس سال کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جن کے بعد پرویز مشرف کے لیے اقتدار میں رہنا مشکل ہو گیا اس سال کا سب سے بڑا واقعہ اپرل دو ہزار سات میں پیش آیا جسے سانیہ لال مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسلام آباد کی لال مسجد انیس سو پیسٹھ میں تعمیر کی گئی جنرل زیاء الحق کے دور میں افغان جہاد کا آغاز ہوا تو مدرسوں کے طالب علموں کو بھرتھی کرنے اور انہیں لڑنے کی ٹریننگ دینے میں لال مسجد کی انتظامیہ نے اہم کردار ادا کیا جب ملک میں شیعہ سنی لڑائی عروج پر پہنچی تو شیعہ عسکریت پسندوں نے لال مسجد کے پہلے امام مولانا محمد عبداللہ غازی کو قتل کر دیا اس قتل کے بعد مسجد کا انتظام مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی نے سنبھال لیا اس مسجد کی انتظامیہ کے ریاستی اداروں کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رہے مگر نائن الیون کے بعد پرویز مشرف نے امریکی پریشر میں پالیسیاں بدلی تو لال مسجد کی انتظامیہ حکومت مخالف کیمپ میں چلی گئی ناظرین دوہزار سات میں پرویز مشرف حکومت نے اسلام آباد میں غیر قانونی طور پر تعمیر مساجد کو گرانے کا سلسلہ شروع کیا تو اس اقدام کو رکوانے کے لیے لال مسجد سے ملہکہ لڑکیوں کے مدر سے جامعہ حفظہ کی برکہ پوش اور لاتھی بردار طالبات نے قریب ہی واقعہ بچوں کی ایک لائبریری پر قبضہ کر لیا اور اسی علاقے سے ایک خاتون کو بھی اغوا کیا جس پر الزام لگایا کہ وہ جسم فروشی کا کاروبار کرتی ہے جامعہ حفظہ کو مولانا عبدالعزیز کی اہلیہ ام حسان چلاتی تھی جامعہ حفظہ کی طالبات کے اس اقدام نے لال مسجد کے طلبہ کو بھی حرکت بیانے کا جواز فرہم کر دیا طلبہ نے قریبی آب پارہ مارکیٹ میں سیڈیز اور کیسٹوں کو جلا کر اعتجائے شروع کر دیا اسی دوران ان کی پولیس کے ساتھ چڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا لال مسجد کے طلبہ نے کئی پولیس اہلکاروں کو اغوا بھی کیا ملک کے دار الحکومت میں لا اینڈ آڈر کی اس حالت پر فوج حرکت میں آئی اور دس جولائی دوہزار ساتھ کو لال مسجد انتظامیہ کے خلاف فوجی اپریشن کا آغاز ہوا اس اپریشن میں مبینہ طور پر پچاس سے زائد طالب مارے گئے جن میں لال مسجد کے انتظامی سربراہ حال میں سے عبدالرشید غازی بھی شامل تھے اس فوجی اپریشن کے بعد شدت پسند گروہوں کی دشمنی نے پرویس مشرف کی اقتدار پر گریفت کمزور کر دی ناظرین کراچی سٹیل میل کیس اور لاپتہ افراد کے از خود نوٹس جیسے واقعات کو لے کر چیف جسٹس افتخار چودری اور جنرل پرویس مشرف کے درمیان واضح اختلافات تھے جس بنا پر نومبر دوہزار ساتھ میں پرویس مشرف نے ایمرجنسی نافذ کر کے افتخار چودری کو غیر فعال قرار دے دیا جس کے نتیجے میں ملک گیر اعتجاجی سلسلے شروع ہوئے جہاں یہ مطالبہ کیا گیا کہ پرویس مشرف اسطیفہ دے اور صاف شفاف انتخابات کروائے جائے یوں پرویس مشرف نے اٹھائیس نومبر دوہزار ساتھ کو آرمی چیف کے عودے سے اسطیفہ دے دیا اسی دوران الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ عام انتخابات آٹھ جنوری دوہزار آٹھ کو ہوں گے الیکشن کمیشن کی دی گئی تاریخ پر تو انتخابات نہ ہو سکے مگر ایک ماہ دس دن کی تاخیر سے اٹھارہ فروری دوہزار آٹھ کو انتخابات ہوئے دوہزار آٹھ کی الیکشن مہم میں کس سابق وزیراعظم کو قتل کیا گیا سب سے زیادہ ہلکوں سے الیکشن لڑنے والا سیاسدان کون تھا کون سا سیاسدان سب سے زیادہ لیڈ سے رکن قومی اسمبلی بنا دوہزار آٹھ میں کون سے نامور سیاسدان الیکشن ہارے سند کے کس ظلہ میں خواتین ووٹرز کی تعداد مردوں سے بھی زیادہ تھی آج کی ویڈیو میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے ناظرین ان انتخابات میں چیف الیکشن کمیشتر جسٹس قاضی محمد فاروق تھے ان انتخابات کے عداد و شمار پر بات کی جائے تو ریجسٹر ووٹرز آٹھ کروڑ نو لاکھ دس ہزار تین سو اٹھارہ تھے ملک بھر میں کل چو سٹھ ہزار ایک سو چوہتر پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ان انتخابات میں الیکشن کمیشن کی جانب سے پہلی مرتبہ ٹرانسپیرنٹ میلٹ باکس استعمال ہوئے اس الیکشن میں قومی اسمبلی کی دو سو بہتر عام نشستوں کے لیے اکیس سو اکہتر امیدواروں نے الیکشن لڑا دوہزار آٹھ کے انتخابات میں کل سنتالی سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا مگر اصل مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز مسلم لیگ کاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا الیکشن کے نتائج کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی پچانوے مسلم لیگ نواز بہتر اور مسلم لیگ کاف صرف اکتالیس نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی جبکہ اٹھارہ نشستوں پر آزاد امیدوار منتخب ہوئے دوہزار آٹھ کے انتخابات کا ٹرناؤٹ دوہزار دو کی نسبت اکتالیس فیصد سے بڑھ کر چوالیس اشاریہ چار فیصد ہو گیا ناظرین آئیے اب دوہزار آٹھ کے انتخابات کے تاریخی اور معلوماتی پہلوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں دوہزار آٹھ کی انتخابی مہم کے دوران ایک ایسا دردناک واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ کیے بغیر پاکستان کی انتخابی تاریخ ادوری محسوس ہوتی ہے آٹھ جنوری دوہزار آٹھ کو انتخابات ہونا تھے اور اسی سلسلے میں ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں بھرپور الیکشن مہم چلا رہی تھی انتخابات سے محض بارہ روز قبل ایسا ہی ایک سیاسی جلسہ ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو راولپنڈی میں ہوا جہاں سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو نے بھی تقریر کی بینظیر بھٹو تقریر کے بعد جیسے ہی جلسہ گاہ سے باہر نکلی تو ان کے حامیوں نے ان کی گاڑی روک لی بینظیر بھٹو بے دھیانی میں گاڑی کے سن روف سے نکل کر کارکنوں کے ناروں کا جواب دینے لگی اسی اثنا میں وہاں گولی چلنے کی آواز آئی گولی چلانے والے نے ایک سے بھی کم سیکنڈ کے وقت میں تین فائر کیے تیسری گولی کے چلتے ہی بینظیر بھٹو گاڑی کی سیٹ پر گر پڑی اور انہیں زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا مگر ڈاکٹروں کی تمام تر کوششوں کے باوجود بینظیر بھٹو جہان فانی سے کوج کر گئیں اس سانیہ کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے آٹھ جنوری دوہزار آٹھ کو ہونے والے عام انتخابات اٹھارہ فروری دوہزار آٹھ تک ملتوی کر دیئے ناظرین ان انتخابات میں سب سے زیادہ حلقوں سے الیکشن لڑنے والے سیاستدان مغدوم جوید حاشمی تھے جنہوں نے چار حلقوں سے الیکشن لڑا جن میں سے وہ تین حلقوں میں کامیاب ہوئے مغدوم جوید حاشمی صرف ملتان کے حلقے سے ہارے جہاں انہیں سینئر سیاستدان شاہ محمود قریشی نے شکست دی ناظرین دوہزار آٹھ کے انتخابات میں ہارنے والے نامور سیاستدانوں کی بات کی جائے تو سینئر سیاستدان امیر مقام پشاور سے عرباب محمد ظاہر خان سے ہارے جنرل عیوب خان کے پوتے عمر عیوب خان ابائی علاقے ہری پور سے سردار محمد مشتاق سے ہار گئے پاکستان تحریک انصاف کے نو منتخب چیرمین بریفٹر گوھر علی خان کو بونیر سے عبد المتین خان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا مسلسل چھ مرتبہ رکن قومی اسمبلی بننے والے شیخ رشید احمد نے راول پنڈی کے دو ہلکوں سے الیکشن لڑا اور انہیں ایک ہلکے سے مغدوم سید جوید حاشمی جبکہ دوسرے ہلکے سے محمد حنیف عباسی نے شکست دی پنجاب کے سابق وزیراعلا چودری پرویز الہی نے بھی دو ہلکوں سے الیکشن لڑا اور انہیں چکوال سے محمد فیض خان ٹمن جبکہ بہاول پر سے چودری سعود مجید نے شکست دی سابق سپیکر قومی اسمبلی ہامن ناصر چٹھا کو گجرہ والا سے جسٹس ریٹائر افتخار احمد چیبہ کے ہاتھوں شکست ہوئی سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اختر عبد الرابان کے سابزادے ہمائیوں اختر خان لاہور سے خاجہ ساد رفیق سے ہارے سابق وفا کی وزیر مغدوم خسرو بختیار کو رحیم یار خان سے مغدوم شہاب الدین نے شکست دی ظلہ گھوٹکی کے مہر خاندان کے سربراہ سردار علی محمد خان مہر کو آبائی علاقے میں میاں عبدالحق علیاس کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا سابق وزیراعلا سند لیاقت علی خان جتوئی دادو سے رفیق احمل جمالی سے ہارے بلوچستان کے رند قبیلے کے چیف سردار یار محمد رند کو جھل مغسی سے میر ہمایوں عزیز قرد نے شکست دی سابق وزیراعلا بلوچستان سردار سناولہ زہری کو کلات سے ڈاکٹر ایت اللہ دورانی کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا دوہزار آٹھ کے انتخابات میں ووٹرز کی تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑا حلقہ اینے 266 نصیرہ بات تھا اس حلقے میں ووٹرز کی تعداد چھ لاکھ اکاون ہزار تین سو چھپن تھی ان انتخابات میں سندھ کا ایک ظلہ ایسا بھی تھا جہاں خواتین ووٹرز کی تعداد مردوں سے بھی زیادہ رہی یہ ظلہ نوشیر و فروز تھا ناظرین دوہزار آٹھ کے انتخابات کے تاریخی اور معلوماتی پہلوں کو اختتام پذیر کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس الیکشن میں سب سے زیادہ لیڈ سے رکن قومی اسمبلی بننے والے سیاستدان سفیان یوسف تھے سفیان یوسف کراچی کے حلقہ اینے دو سو چھالی سے ایک لاکھ اسی ہزار ایک سو بانوے ووٹوں کی لیڈ سے جیتے جبکہ ان کے مخالف امیدوار کے ووٹ محض ستہ سٹھ سو اکتالیس تھے دو ہزار آٹھ کے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور یہ پاکستان کی انتخابی تاریخ کی پہلی حکومت تھی جس نے اپنا دورانیاں یعنی پانچ سال مکمل کیے یہ دورانیاں مکمل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے وزیراعظم سید یوسف رزا گلانی کی قربانی کیوں دینا پڑی اور دو ہزار تیرہ کے انتخابات سے جڑے باقی دلچسپ اور تاریخی پہلو ہی ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع ہوں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے